میری ماں ایک توایف ہے روزانہ رات کو ایک شخص ہمارے گھر آتا اور ماں میک اپ کرتے ہی اس کے ساتھ چلی جاتی سب بہن لے والے مجھے کہتے تم ایک توایف کی بیٹی ہو لوگوں کی باتیں سن کر میں بہت تنگ آ گئی تھی ایک دن میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو چھوٹ کر چلی گئی جب جوان ہوئی تو مجھے ایک لڑکا پسند آیا اور اس سے شادی بھی کر لی شادی کے کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ یہ لڑکا تو میرا ہی میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتی تو سب مجھے کہتے اس کے پاس مت جانا یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے اگر ہم اسے چھویں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے میری ماں ناپاک نہیں ہے میں زور سے چلائی ایک بچہ بولا میرے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں ایک توایف ہے تم ایک توایف کی ناجائز اولاد ہو ایک دوسرا بچہ بولا اور توایفزادیوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا سب بچے مجھ پر ہنس رہے تھے ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھی آس پاس دیکھا کوئی نہیں تھا سوائے میرے شہر کے نائٹ بلک کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی کچھ پل بعد جب میری حواظ بہال ہوئے تو مجھے احساس ہوا یہ خواب تھا میں نے پانی پینے کی غرض سے گلاس اٹھایا گلاس کی آواز سے میرے شہر کی آنکھ کھل گئی بولے خیر تو ہے اس وقت کیوں جاگ رہی ہو کچھ نہیں ہوا تم سو جاؤ اتنا کہہ کر میں کھٹکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی ایک تھنڈی ہوا کا جھونکا جسم کو چھوک کر گزر گیا دل کو سکون سا محسوس ہوا میں اس خواب کے متعلق سوچنے لگی یہ خواب نہیں تھا ایک حقیقت تھی میری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی آج سالوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا میں ایک ناپاک ماں کی بیٹی ہوں جب بچے مجھے کہتے تو میں بھاگی بھاگی کی گھر آتی آ کر دروازے کی کندی لگا لیتی سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آتے جب آوازیں آنا بند ہو جاتی تو میں دھیرے سے کمرے کی کھٹکی کھول کر باہر چھانگتی اور پھر اسی کھٹکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگتی ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا جس میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی ماں کیا کام کرتی تھی کہاں جاتی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا جب ماں گھر آتی تو میں ماں سے کئی سوال کرتی ماں تُو کہاں گئی تھی پھر میں ماں کو بتاتی ماں آج پھر بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے ماں تُو مجھے بتاتی کیوں نہیں سب تجھی ناپاک کیوں کہتے ہیں میرے پوچھنے پر ماں کہتی تو کسی کی باتوں پر دیہان نہ دیا کر اور تمہیں کون کہتا ہے گھر سے باہر نکل میں تمہیں منہ کر کے جاتی ہوں نا میں کہتی ماں میں اکیلی گھر میں بہر ہو جاتی ہوں اور بھی مجھ سے سہیلی بننا پسند نہیں کرتی سب کہتے ہیں میں ایک توائف زادی ہوں ماں یہ توائف زادی کیا ہوتا ہے میرے اسرار کرنے پر ماں مجھے اکثر ڈانٹی اور کہتی کون کہتا ہے تو توائف زادی ہے تو میری بہتی پیاری لارلی بیٹی ہے پھر میں ماں سے کہتی ماں تو ایسا کر مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جایا کر میں بھی وہی کام کروں گی جو تو کرتی ہے تو ماں کہتی نہیں تم ایسے جگہ نہیں جا سکتی وہ جگہ بہت گندی ہے تو میں کہتی ماں تو تم ایسی گندی جگہ کام کیوں کرتی ہو چھوڑ دونا ایسی گندی جگہ کام کرنا پھر تمہیں کوئی ناپاک بھی نہیں کہے گا اور میری بہت سی سہیلیاں بن جائیں گی تو ماں کہتی کوئی بھی شوق سے گندی جگہ کام نہیں کرتا میری مجبوری ہے ہاں مگر بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی دوسری جگہ جہاں تمہاری بہت ساری سہیلیاں ہوں گی میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی ایک شام ایسا ہوا ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور باہر سے دروازہ بند کر گئی میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگی اور وہیں بیٹھے سو گئی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا اور ماں پھر سے تیار ہو رہی تھی کام پر جانے کیلئے آج میں نے دل میں سوچا میں ماں کا پیچھا کروں گی وہ جگہ دیکھوں گی جہاں ماں کام کرتی ہیں اور پھر میں چوری سے ماں کے پاس چلی جایا کروں گی جب ماں گھر سے نکلی تو میں ماں کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا اس کے بعد کبھی میرے قدم گھر کی طرف نہیں گئے تھے ہاں میں گھر سے بھاگ آئے تھی بھاگتے بھاگتے میں ٹھوکر کھا کر گیری تھی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں کون ہوں تو میں سہم سی گئی ابھی لوگ میرے چہرے سے پڑ رہے تھے کہ میں ایک ناپاک ماں کی ماں کی بیٹی ہوں ایک عورت نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے تو میرے مو سے نکلا میری ماں مر چکی ہے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میں نے ایک پل میں اپنی زندہ ماں کو مار دیا تھا اس کے دس سال کے پیار کو بھلا دیا تھا جب لوگوں نے سنا میری ماں مر چکی ہے اور میں لا وارث ہوں تو لوگوں نے مجھے چائلڈ ہوم پہنچا دیا جہاں پر میری عمر کے اور بھی بہت سے بچے تھے جہاں پر میری بہت سے سہیلیاں بھی بن گئی اور کوئی مجھے یہ نہیں کہتا کہ میں ایک ناپاک ماں کی بیٹی ہوں یہاں میں بھول گئی میری کوئی ماں بھی ہے چونکہ میں سب بچوں میں بڑی تھی مجھے سب بچوں کا انچارچ بنا دیا گیا میں پوری توجہ سے کام کرنے لگی ماں ہوں سال کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا پھر ایک دن ایسا آیا میری ذہانت کی وجہ سے مجھے پورے چائل ہوم کی بوس بنا دیا گیا مالکن کی غیر موجودگی میں میں سارا کام دیکھتی تھی میری مالکن مجھ سے بہت خوش تھی وہ مجھے اپنی بیٹی مانتی تھی پھر ایک دن ایسا آیا میں شادی کے بندن میں بھن گئی میری عباس سے شادی ہو گئی میری عباس سے ملاقات ایک get together marriage event میں ہوئی تھی یہ marriage event میری مالکن نے arrange کیا تھا وہ اکثر ایسے event organize کرتی رہتی تھی وہ بہت سخی دل انسان تھی اس سارے پروگرام کا کام میری نگرانی میں ہو رہا تھا سارے انتظامات میں خود دیکھ رہی تھی ایک ورکر نے مجھے آ کر کہا باہر ایک لڑکا کھڑا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ یہاں decoration کا کام کرنے آیا ہے اور وہ کچھ کام ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے میں نے اس ورکر سے کہا چلو میں خود دیکھتی ہوں جب میں نے پہلی بار عباس کو دیکھا تھا وہ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا انسان لگا تھا میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے اندر تک آیا تھا میں اسے وہ جگہ دکھانے لگی جہاں decoration کا کام ہونا تھا وہ مجھے شکریہ بولتے ہوئے اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر decoration کا کام ہو رہا تھا میں کچھ دیر اسی جگہ کھڑی رہی پھر اپنے کام میں لگ گئی ہاں مگر آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا میں نے کسی مرد کے بارے میں رک کر سوچا تھا ورنہ مجھے مرد نام سے نفرت تھی دوسری بار میری عباس سے فون پر بات ہوئی تھی کچھ پیمنٹ کرنا باقی تھی اس سلسلے میں میں نے دوبارہ کال کی تھی اتفاق سے کال عباس نے رسیب کی شاید اس نے خدا کی کوئی مرضی شامل تھی جو دوسرے دن عباس ایک لڑکے کے ساتھ میرے آفیس میں موجود تھا نا جانے میں اتنا خوش کیوں تھی میری یہ خوشی میری آنکھوں سے بیان ہو رہی تھی یہی سے ہمارے دوستی کی شروعات ہوئی عباس نے اپنی زندگی کا ہر سچ مجھے بتایا تھا میں بھی بے چین رہنے لگی جب تک اپنے دل کی ہر بات عباس سے شیئر نہ کر لیتی دل کو سکون نہیں ملتا تھا یہ دوستی کا پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا تھا دوسری طرف عباس کا بھی یہی حال تھا جب عباس نے اپنے دل کا حال بتایا تو میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا میں نے عباس کو سب کچھ سچ سچ بتایا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میری ماں کون تھی میں کسی حال میں بھی عباس کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میری ماں ایک توائف تھی آپ ابھی تک سوئی نہیں عباس نے چپکے سے آ کر میرے کندے پر ہاتھ رکھا تو میں خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آئی اور کہا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں عباس نے بہت پیار سے پوچھا تھا نہیں تو عباس میں کیوں تم سے کچھ چھپاؤں گی لیکن عباس بولا ہماری شادی کو دو ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے میں نے ان دو ماہ میں نوٹ کیا ہے آپ اکثر نین میں بے چینی سے کروٹے بدل رہی ہوتی ہیں جیسے آپ کوئی بہت بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں میں ایک دم گھبرا گئی کہیں عباس کو ماضی کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا پھر مجھے یہ سوچ کا تسلی ہوتی عباس کیسے جان سکتا ہے جبکہ میرے زندگی کا یہ راز سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا اس واقعے کی دوسری روز اچانک میری رات میں آنکھ کھلی میں نے دیکھا عباس بستر پر نہیں تھا مجھے باہر سے سرگوشوں کی آواز سنائی دے رہی تھی میں نے دیکھا عباس کسی سے فون پر بات کر رہا ہے عباس کہہ رہا تھا کل میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں پہلے میں آپ کے منع کرنے پر نہیں آئی لیکن آپ میں رکنے والا نہیں بھلے کچھ بھی ہو جائے اتنا کہہ کر عباس نے کال کار دی عباس کے کمرے میں آنے سے پہلے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی عباس بھی چپکے سے آ کر لیٹ گیا میں نے محسوس کیا عباس ایک پل کیلئے سویا نہیں تھا دل چاہا عباس سے پوچھوں کون ہے وہ جس کیلئے وہ اتنا بیچین ہے پھر سوچا نہیں کل وہ جب جائے گا تو خود بتائے گا دل میں خیال آیا عباس نے تو کہا تھا اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی تو پھر آج کس کے لیے وہ رات بھر نہیں سویا دل میں ترہاں ترہاں کے خیال آنے لگے نہیں میرا عباس ایسا نہیں ہے اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا اپنی زندگی کا ہر راس بتایا ہے کئی سوالوں میں الجے الجے صبح ہو گئی میں انتظار میں تھی عباس مجھے بتائے گا لیکن عباس نے مجھے کہا اسے باہر جانا ہے کچھ ضروری کام ہے شام تک لوٹ آؤں گا میں عباس پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جب میں نے عباس کی شاپ کال کی تو پتہ چلا عباس شاپ پر گیا ہی نہیں عباس کسی اور سے ملنے گیا تھا وہ بھی مجھے جھوٹ بول کر آخر کس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جاتا جو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی گھر واپس آنے پر عباس نے بتایا اسے شاپ پر آج کل زیادہ کام ہے کچھ پرانے کسٹمر ہیں جو صرف اسی سے کام کروانا چاہتے ہیں میں نے عباس کو جانے سے نہیں روکا مگر دل میں فیصلہ کیا کل کو عباس کے پیچھے جاؤں گی اور دیکھوں گی وہ کس سے ملنے جاتا ہے دوسرے دن میں نے عباس کا پیچھا کیا تھا عباس نے بزار سے تھوڑے پھل خرید دیتے اور کچھ میڈیسن بھی عباس رکشے سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہو گیا کچھ گھر چھوڑ کر عباس ایک گھر میں داخل ہو گیا اسے میری خوش قسمتی سمجھ لے یا بد قسمتی عباس دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا میں جب اندر داخل ہوئی تو کھٹکے کے پاس میرے قدم رک گئے اندر سے عباس کے رونے کی آواز آ رہی تھی عباس کہہ رہا تھا میں نے آپ کے کہنے پر آج تک کسی کو نہیں بتایا میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں اب میں کسی سے نہیں ڈروں گا بھلے دنیا مجھے کچھ بھی کہے میں ایک توائف کا بیٹا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ میری ماں ہو میں بس اتنا جانتا ہوں عباس بول رہا تھا اور مجھے پیرو ترے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی نہیں عباس تمہیں میری قسم ہے تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہاری ماں ہوں کمرے سے آنے والی دوسری آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی کان لگا کر سنا تو دوسری عورت کہہ رہی تھی عباس تم کسی کو نہیں بتاؤ گے میں تمہاری ماں ہوں ایک ایسی بدنصیب ماں جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی گئی میں نہیں چاہتی لوگ تمہیں تمہیں بھی تانے دے اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ عباس آج میں تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیتی ہوں جو تم بچپن سے پوچھتے آ رہے ہو ہاں عباس میرے ان آنسوں کی وجہ کوئی اور نہیں میری بیٹی ہے ایک دن میں گھر لوٹی وہ گھر پر نہیں تھی وہ یہ برداشت نہیں کر پائی عباس میں ایک توائف ضرور تھی میں نے ایک کوٹھے پر ہی جنم لیا تھا لیکن میری بیٹی ناجائز نہیں تھی میں نے اس کے باپ سے چھپ کر نکاح کیا تھا پھر وقت آنے پر اس کے باپ نے مجھے کہہ کر دھکا دیا اس کے سماج میں ایک توائف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے نکاح کر کے میں نے یہ بات سب سے چھپائی تھی کسی کو کیا بتاتی لیکن جب ہمارے کوٹھے پر سب کو پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو سب نے مجھے برا کہنے کی بجائے خوشی منائی سب خوش تھے کہ ان کے کوٹھے پر ایک اور لڑکی کا اضافہ ہونے والا ہے عباس میں روز خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتی اے خدا تو مجھے بیٹی نہیں دینا میں اپنی اولاد کو توائف بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی میری ماں تو مجھے پیدا کر کے مر گئی لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن خدا نے میری دعائیں نازل مجھے بیٹی دے دی میں دیری دل میں بہت اداس تھی لیکن کوٹھے پر سب مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے کیونکہ بیٹی کی پیدائش کے بعد پیری لا پرواہی کی وجہ سے میرا جسم ناچنے کے قابل نہیں رہا تھا اس لیے میں نے ناچنا چھوڑ دیا تھا پھر میں نے فیصلہ کیا میں اب کوٹھے پر نہیں رہوں گی میرے ایک چاہنے والے نے مجھے ایک مکان دیا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ادھر رہنے لگی لیکن پیٹ کی پیاس بجانے کے لیے مجھے کوٹھے پر جانا پڑتا میرا کوئی پرستار آ جاتا اور مجھے تھوڑے پیسے مل جاتے عباس انہی دنوں تیری ماں کو کوئی کوٹھے پر فروخت کر گیا تھا کسی نے تمہاری ماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی کوٹھے کی مالکن نے تیری ماں کو خریدا تھا تمہاری ماں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی میں نے اسے بہت سمجھایا تھا وہ اپنے گھر لوٹ جائے لیکن وہ نہیں مانی اور مجھ سے وعدہ لیا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہارا خیال رکھوں تمہیں اس دلدل سے بچالوں میں نے تمہاری ماں کو کچھ بھی ایسا ویسا کرنے سے منع کیا تھا وہ میری بات مان گئی تھی لیکن وہ چاہتی تھی تیرے پیدا ہونے کے بعد میں تمہیں لے کر کہیں غائب ہو جاؤں اسی لیے میں نے ایک آدمی کو راز میں لے کر یہ گھر بھی دیکھ لیا تھا جہاں مجھے چھپ کر رہنا تھا تیری پیدائش تک میں چند ساتھ تیرے ساتھ رہی لیکن ایک دن میں گھر لوٹی تو میری بیٹی گھر پر نہیں تھی میں نے ہر جگہ تلاش کیا ملی تھی سب کہنے لگے ایک بیٹی کب تک یہ برداشت کرتی کہ وہ ایک توائف کی بیٹی ہے اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی میں کیسے بتاتی سب کو میں جیسی بھی ہوں ایک ماں ہوں وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی میری جان تھی میرا سب کچھ تھی لیکن اس ظالم سماج نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا لیکن دنیا والے کب یہ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے جیسی ماں ہیں ویسی بیٹی ہیں نزدیک ایک توائف کا کوئی وجود نہیں ہوتا پھر بھلے وہ ایک بہن ہو بیٹی ہو یا پھر ایک ماں ہو میری بیٹی کی پیدائش پر کوٹے پر بہت سا ناچ گانا ہوا تھا سب اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا یہ بڑی ہو کر کمال کی ناچنے والی بنے گی کوئی کہہ رہا تھا اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں لیکن پھر دوسرے دن رات کی اندھیرے میں میں اپنی بچی کو لے کر وہاں سے نکل آئی تھی میں اپنی بیٹی کو اس ظالم دنیا سے بچا لینا چاہتی تھی لیکن عباس تمہاری ماں اور اپنی روزی کی وجہ سے میں دوبارہ کوٹے پر جانی لگی تھی تمہاری ماں نے کہا میں اپنی غلطی کی سزا اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتی میں نے تو تمہاری ماں کو بھی ساتھ آنے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں مانی تھی بولی میں نے گھر سے بھا کر اپنی ماں کا دل دکھایا اب میں اپنے بیٹے سے دو رہ کر اپنی غلطی کا ازالہ کروں گی اس دن کے بعد تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا خدا جانتا ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں اس دن کے بعد میں کبھی اس طرف پلٹ کر نہیں گئی اور یہاں اس گھر میں آ کر رہنے لگی یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی سوائے سسکیوں کی آوازوں کے میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا بہت زور سے جن ہاتھوں نے بسم اللہ کہہ کر مجھے گرنے سے بچایا تھا وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں میری ماں کے تھے میرے سماتوں سے پہلی آواز ٹکرائی تھی بیٹا سمل کے اور دوسری آواز میرے شہر کی تھی وہ کہہ رہے تھے تم تم یہاں کیسے اس کے بعد مجھے ہر آواز سنائی دینا بند ہو گئی سنائی دے رہی تھی بس ایک آواز اور وہ تھی میرے ضمیر کی جو کہہ رہا تھا ماں کبھی ناپاک تھی میں رو رہی تھی اور میرے ساتھ میری جنت بھی کہ ماں میں وہی بدنصیب تیری بیٹی ہوں جو تجھے چھوٹ کر چلی گئی تھی میری ماں نے مجھے آیا اور میں رو رو کر صرف ایک بات ہی کہتی رہی کہ میری ماں تواعف نہیں ہے میری ماں ناپاک نہیں ہے میری ماں صرف میری جنت ہے صرف میری